اور امیر کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوئے دلیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کی صفلتہ اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنے صفل ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے انجلی صفل ہو پائیں گے وہ اندر سے غبر آجاتے ہیں اور ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جو کام کرنے کا ان کا چذبہ ہوتا ہے وہ دیرے دیرے ختم ہوتا جاتا ہے دوستو ایسی پوزیسن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ چھوڑی آپ کے لئے اس کو جروع سکیے گا دوستو ایک کہانی ہے کہ ایک جنگل میں ایک بللی اور اپنی کی دوستی ہوا کرتے تھے دونوں بہت اچھے میٹھے تھے اچھے دونوں جنگل میں ساتھ گھومتے تھے اور دونوں ایک ساتھ پرینٹ ہوئے تو بللی نے تی مینے کے بعد ہی بچہ جرم دے دیا اور چھوڑی سی بللی کو انہوں نے جرم دیا اور جو حتنی تھی وہ ابھی تک پرینٹ تھی تو اس کے تی مینے کے بعد بللی نے پھر ایک چھوڑی بللی کو جرم دیا پھر اس کے تی مینے کے بعد پھر اس نے بللی کی بچے کو جرم دیا تو ایسے کر کے نو مہنے میں وہ تیم بچے کو جرم دے چکی تھی پر حتنی پرینٹ کی پرینٹی ہی تھی تو ایک دن ہتنی اور جو بللی تھی وہ ندی کنارے گھوم رہے تھے ندی کنارے گھومنے کے ساتھ بللی نے ہتنی کا مجاک اوڑاتے ہوئے بولا کہ میں تین بچوں کو جنم دے چکی ہوں تو ابھی تحت ایک بھی نہیں دے پائی یا یہ تمہارا پیٹ نہیں پھول تو نہیں گیا ہے ملکہ انہوں نے اس کو مجاک اوڑاتے ہوئے اس بات کو کہا تو اس بات پہ ہتنی نے بللی سے کہا کہ دیکھو بہن میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بللی جتنا چھوٹا نہیں ہوتا ہے وہ بہت وسال کے ہیں جب وہ آئے گا اس دنیا میں اور جب وہ دھرتی پر چلے گا اور جب بھی وہ اس دھرتی پر قدم رکھے گا تو مانو ایسا لگے گا کہ اسے بھوکا مان گیا ہے جب وہ روڈ پار کرے گا تو اس کی وسال کے روپ دیکھ کے لوگ اس کے پیچھے ہٹ جائے گے اور اس کی وسالتہ دیکھ کے لوگ آچھے چکٹ ہو جائے گے دیکھیں سنکر اس بللی کی آنکھیں سرم سے چھوٹ گئی اور وہ چھوٹ ہو گئی دوستو اس کہانی سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کتنی جلدی سفر ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے انہوں نے کتنی محنت کی ہے دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھاگوان آپ کی نہیں سننا ہے بھاگوان ان کی پہلے سننا ہے ایسا کچھ نہیں دوستو ہو سکتا ہے کہ بھاگوان آپ کے لئے کچھ بڑا ایسا کچھ آپ کے لئے سوچ رہا ہے اور جب آپ کو وہ چید ملے گی تو آپ کی بھی ویسالتہ دے کے لوگ آچھا چکٹ ہو جائے گے دوستو بس ہمیں صدا رکھے گا محنت کرتے رہیے گا اور محنت کے بعد ہی کیونکہ بھاگوان آپ کو صحیح ریجلٹ اور اسی ویڈیو کے ساتھ چنل کے ساتھ جرور بنے رہی ہے اگر آپ نے پہلی بار اسی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیلاغ بٹن کو تو سبسکرائب کو بٹن اور اس کو ضرور پریس کیجئے گا اور اس چنل کو سبسکرائب کر کے ہر ایک دن کچھ ایک رومانچہ کے سٹوڑی کچھ رومانچہ کا آنی موڑی ویزت کے تاہر سوڑیے گا نبستو thank you very much ویڈیو کچھ رومانچہ کچھ رومانچہ